اسلام علیکم فیرنس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے بنائے ہم سب کا فیوریٹ چائے اور پراتھا جو کی اتنا ٹیسٹی اور لذیذ بنائے ہیں تو چلیئے اس کو دیکھنے کے لیے ویلکم آپ کا ایس بیونک کیچن میں تو فیرنس پراتھا بنانے کے لیے میں نے پہلے لیا ہے ایک بڑا سا بال اس میں میں نے لیا ہے ایک پیالی گہوں کا آٹا آپ چاہے تو مہلے کا بھی بنا سکتے ہیں اس میں اب ہم ڈالیں گے روست کیا ہوا زیرہ پورڈر کرش کر کے اجوائن ڈالیں گے اور تھوڑی سی کلونجی ڈالیں گے اس میں نا فیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور پراتھا نا بہت ٹیسٹی بنتا ہے ٹیسٹ کے حساب سے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ریفائن آئل اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہم نے جو اس میں کلونجی اجوائن اور زیرہ ڈالیں گے اس سے ڈائیزیشن ایک دم ٹھیک رہتا ہے مطلب نہ ہمیں گیس کی پروبلم نہیں ہوتی ہے پراتھا کھانے سے ناکس سب کو گیس ہو جاتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا ہے ہم ناڈیلی کی جو روٹی بناتے ہیں اس میں بھی آپ اجوائن کرش کر کے اور زیرہ ڈال کر بنا سکتے ہیں اٹھو ٹیسٹی بھی بہت لگتا ہے دوسرے فائدہ بھی بہت پہنچ جاتا ہے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا آٹھے کو اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پالی ڈال کر گونیں گے آٹھا نے ایک دم ٹائٹ لگانا ہے اور نے ایک دم گیلا رکھنا ہے جیسے ہم چپاتی کا آٹھا لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم گونیں گے اور دیکھیں آٹھا ہم نے گون لیا ہے اسے ہم پالی دس منٹ تک کے لیے ہم ڈک کر رکھ دیتے ہیں اور دیکھیں پینٹس دس منٹ ہو چکے ہیں آٹھا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور چلی اب ہم اس کا پراتھا بیل لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاتھ میں تھوڑا سوکھا آٹھا لگا لیں گے اس کے بعد ہم ایک میڈیم سے اس کا اتنا سا آٹھا توڑیں گے اور اس کا پیڑا بنا لیں گے تھوڑا سا اور لے لیتیوں میں اور دیکھیں اس ٹائپ کا ہم پیڑا بنا لیں گے اسے ہم آٹھے میں لگا لیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے میں پراتھا سکور شیپ میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو سرکل ٹائنگل شیپ میں بھی بنا سکتے اپنی من پسند سے اور دیکھیں اسے ہم اس طرح سے بیل لیں گے میڈیم سائز کی روٹی بیلنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑے سی گھی ڈالیں گے اور اسے پورے آٹھے پہ لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سوکھا آٹھا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پولڈ کر لیں گے دیکھیں ہاں پولڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ والا یہ اوپر پولڈ کریں گے پھر اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا سوکھا آٹھا ڈال کر اسے ہم سکور شیپ دے دیں گے دیکھیں اس طرح سے ایسا کرنے سے پراتھے ایک دم پھولے پھولے سے بنتے ہیں اور بہت اچھے سے سکھ بھی جاتا ہے ایک دم اس کے لیئرز بنتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اسے ہم اچھے سے دبا کر اس طرح سے کور کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بیلیں گے دیکھیں اس طرح سے میڈیم سائز کا بیلنے کے بعد ہم اسے ہلکا سفر سے سکھا آٹھا لگا کر پھر سے بیل لیں گے اور اسے پورا پراتھا اب اس بار تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاللہ سے پراتھا بن کر تیار ہے چلیے اب ہم اسے سیک لیتے ہیں توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور چلیے اب ہم اس پر پراتھے ڈال دیتے ہیں اسے اچھے سے سکھنے دیں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے دو منٹ ہو جکے چلیے ہم اسے پلٹ دیتے ہیں پرنس آپ تو بناتے ہوں گے بہت پراتھے لیکن کبھی اس طرح کا بھی بنا کر دیکھیں اتنا ٹیسٹی لگے اتنا سب کو پسند آئے کہ آپ ڈیلی بنائیں گے اب اس کے اوپر سے ہم گھی ڈال دیں گے اور اسے پھر سے پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے پھولنے لگے پراتھے پھر سے ہم اس کے اوپر گھی ڈال دیں گے اور اسے سکھ لیں گے اچھے سے پھر سے پلٹ دیں گے اسے یہ دیکھیں گرس کا فلم ہم ہائے رکھیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے پھول چکا ہے پراتھا واؤ اور اسے اچھے سے ہم سکھ لیں گے اس طرح سے دیکھیں اور دیکھیں تو اسے بنانا بھی تو کتنا آسان ہے جیسے ہم ڈیلی آٹا گنتے روٹی بناتے اسی طرح میں نے بنایا ہے بس تھوڑی سی چیز ایکسٹرائٹ کر لی جس سے ٹیسٹی بھی بہت بنتا ہے اور جو کہ ہمارے لئے فائدے بھی بہت تھے اس میں اس لئے اور اسے جب آپ ایک دن ٹرائے کریں گے ڈیلی سب یہ ہی کہیں گے کہ آپ روز بناو روز بناو سچ میں اتنا ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا پراتھا بن کر تیار ہوا ہے اسی طرح ہم سارے پراتھے بنا لیتے ہیں دو پر انس پراتھے بن کر تیار ہوگے چلیے ہم پٹا پٹ سے چائے بناتے ہیں میں نے لیا سسپن میں تھوڑا سا پانی اس میں ہم ڈالیں گے دو چمت شکر ایک چمت چائے پتی اس میں اچھے سے اوبال آنے دیں گے اس کے بعد چھوٹا سو ٹکڑا اد رکھا اور الائچی کرش کر کے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے اوبالنے دیں گے جوش آنے دیں گے اسے اچھے سے اوبالنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ دوڑ ڈالیں گے پھر انس آپ کو بہت تعریف سنی ہے اور دعائے لینی ہے تو میری طریقے سے چائے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے اسے ہم اچھے سے اوبال آنے دیں گے دو تین ٹائم اوبال آنے کے بعد ہم گیس کا فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم چائے کو پکنے دیں گے سب سے آسان اور جھٹ پٹ بننے والا ہمارا ناشتہ ہے چائے پراتھا جو کہ سب ہی کو بہت پسند آتا ہے اور دیکھیں چائے ہماری اچھے سے اوبال چکی ہے اسے ہم چلا لیں گے اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی چائے بنی ہیں گیس ہم آف کر دیں گے چلیے ہم چائے کو سرب کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سپیشل چائے بنی ہیں سب سے سپیشل سب سے آسان اور سب سے فیوریٹ ہمارا ناشتہ چائے اور پراتھا ہے تو فرنس کیسے لگے آپ کو میرے آج کی یہ یونیک اور نیو ریسپی پراتھے کی اور چائے کی مجھے ضرور بتائیے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلے ایک ایسی ایزی اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ